یہ صرف نتیش کمار ہی ایسے مکمنتری ہیں کہ جنہوں نے آج تک کسی بھی مسلم کے معاملات کو لے کر چاہے وہ آپ آزان ہو نماز ہو مداریس ہو مداریس کے پڑھائی ہو مداریس کے رہنے سانے کا انتظام ہو مداریس کے اندر بیلڈنگ کا معاملہ ہو وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے نیائے کے ساتھ بات کیا کہ فضول نہیں چلے گا قانون اور سمیدھان میں جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے مدرسے بھی چلیں گے ان کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہو سکتا مسلمان کی بات تو سب کرتے ہیں مسلم جو درسگاہیں ہیں ان کی باتیں سب کرتے ہیں چناؤ کے وقت کرتے ہیں لیکن وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے جگر کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے چوبیس سو انسٹھ میں سے آٹھ سو پندرہ مدرسوں کا انہوں نے گرانٹ دیا اور گرانٹ دینے کے بعد صرف گرانٹی نہیں دیا گرانٹ میں وہ لائے لانے کے بعد چھ ہزار کیا چھ ہزار سے دس ہزار کیا دس ہزار سے بیس ہزار کیا جنہوں نے مشورہ دیا انہوں نے بھی نتیش کمار کو دھوکہ دیا اجوب بنے انہوں نے بھی دھوکہ دیا یہ تو تھوڑا بہت بال دکھ رہا ہے اس میں تھوڑا بہت بال دکھ رہا ہے لیکن یہ بھی نہیں تھا بال ٹریٹمنٹ چلانے کے بعد سے چار پانچ مہینہ بعد یہ سب بال دکھنے لگا کیا آپ گنجے پن سے بالوں کا جھڑنا تو ان کی آدھی سے پریشان ہے اگر ہاں تو آج ہی سمپر کریں بیہار میں کل 1948 گرانڈ سدا مدر سے ہیں اور بیہار کا جو مدرسہ بورڈ ہے پچھلے چھ مہینے سے اس کا کوئی اپنا چیئر مین نہیں ہے اس بارے میں ہم نے کچھ دن پہلے بھی پروگرام کیا تھا لیکن یہ معاملہ ابھی بلکل گرم اس لیے ہے کیونکہ ایسا شاید ہی پہلے کبھی ہوا ہو کہ جب اتنے لمبے وقفے تک مدرسہ بورڈ کا کوئی چیئر مین نہیں ہے ہمارے ساتھ اس موجود پر باتچیت کرنے کے لیے اول مدرسہ یوہ سکشک سنگ کے پردیش عدیقش ہیں مولانا عمران صاحب ہم ان سے باتچیت کرتے ہیں آپ کو کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اتنے بڑے مدرسہ بورڈ کا چیئر مین نہیں ہے پچھلے چھ مہینے سے میں بار بار اس پہلے لوٹ رہا ہوں کہ پورے بیہار کے جو لاکھوں لوگ ہیں جو مدارش سے جڑے ہوئے ہیں ان کا یہ سوال ہے آپ اول مدرسہ یوہ سکشک سنگ کے آپ پردیش عدیقش ہوئے اس ناتے آپ کو کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے دیکھئے وزید علیہ نیتیش کمار پر ہمیشہ ہم لوگ اعتماد رہا ہے سترہ سال میں سترہ سال میں نے چار چیئرمن دیا چار چیئرمن اور ان پر مکمل اعتماد اور بھروسہ آج بھی ہے اس لیے کہ جو آدمی کام کرتا ہے اس پر بھروسہ ہوتا ہے لیکن چھ مہینے سے نہیں ہے ایسا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا مدرسہ بوڑ کے اتیاس میں ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہوا ہے لیکن وزید علیہ نیتیش کمار ساری چیزوں کو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اس لیے کہ جو آدمی پر پک ہوتا ہے ہر چیزوں پر نگاہ ڈالتا ہے اور ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ بڑا اچھا ہوگا انشاءاللہ کب تک چیئرمن ملیں گے ہم کو لگتا ہے وزید علیہ نیتیش کمار بہت جلد اس کام کو کریں اچھا اس کے پہلے جو عبدالقیوم انساری صاحب مدرسہ بوڑ کے جو چیئرمن تھے تین سال تک رہے ان کا جو پورا ٹینیور رہا ان کا جو کاریکال رہا اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھئے تین سالوں میں یہی تو دربھاگ ہے یہی تو وزید علیہ نیتیش کمار نے بنایا کیوں بنایا کہ آپ جائیے کام کی افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے کامنیٹی کے لوگ کو جب پاور ملتا ہے جب وہ پاور میں آتے ہیں تو پیچھے کی ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں یہاں تک کہ وزید علیہ کے میشن کو بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں تین سال کے بھی تر بورٹ کی بیٹھک نہیں ہونا بورٹ کی بیٹھک ہونا نیالے کے آدیش پہ ہونا نیالے ہستہ چھپ کرتا ہے تب جو ہے بورٹ کی بیٹھک ہوتی ہے اس سے بڑا اس زمانے کی میں بات ہی نہیں کرتا تین سال کی جو کچھ بھی تین سالوں میں ہوا ہے اس لئے بورٹ کی جو بیٹھکے ہوتی ہیں بورٹ میں ساری چیزوں کو لائے جاتا ہے کیا میشن ہے کیا ہمارا کام ہوتا ہے بورٹ میں اس کو نرنے لیا جاتا ہے کہ ہم کوئی یہ کام کرنا ہے لیکن جو چیئرمین تھے وزید علیہ نیتیش کمار سے ایک جگہ غلطی ہوئی کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی چیز کا آپ صحیح طریقے سے آپ کسی چیز کو نہیں دیکھتے تو وہاں گربڑی ہو جاتی ہے جن کو بنایا گیا اور جس نے بنوایا نیتیش کمار نہ بنوایا ہوں گے نیتیش کمار بناتے ہیں اپنے سینیچر سے ان کے مقمنتری کو ڈیلیکٹ پاور ہے اس پر نومنیٹ کرنے کا لیکن جو لوگ بنوایا کہ یہ بہت اچھا کہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بھی جا کے کہاں بہت اچھے ہیں فلانے آپ ان کو دیکھیں مشورہ کے طور پر کسی چیز کو تو جنہوں نے مشورہ دیا انہوں نے بھی نیتیش کمار کو دھوکہ دیا اجوب بنے انہوں نے بھی دھوکہ دیا کیسے اس کی تو مثال پوری کھولی ہوئی ہے کسی چیئرمین کے خلاف دھرنا نہیں ان کے خلاف دھرنا بھی ہوا پیچھے میں جواب جاتا ہے تو بیرود ہوگا نہیں آپ غلط کام کریں گے تو بیرود ہوگا نہیں اس لیے کہ بورٹ کے اندر جو ممبران ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھک میں ساری چیزوں کو پارید کرتے ہیں پاردرشتہ ہو پاردرشتہ ہو اچھا ابھی ابھی یہ تو بیتی بات ہو گئی جنوری دوہزار بائیس میں ان کا ٹینیور ختم ہوا اور پھر ہم پورانے سوال پہ آتے ہیں کہ یہ جو چوبیس سو انسٹھ مدرسوں کا ماملہ ہے اس کا تھوڑ تفصیل بتائیے دیکھئے وزیریا نیتیش کمار دوہزار پانچ میں جب ساشن میں وہ آئے تو سب سے پہلے انہوں نے مدرسوں کے طرف جب دیکھا اس لیے کہ وہ جب چناؤں میں آئے تو مسلمان اس وقت کافی ساتھ بیچارے سارے لوگ لگ گئے کہ چلو بھئی اب پریورتن ہو رہا ہے اور یہ پریورتن ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے تھگا تھا ان کو جواب مل گیا دوہزار پانچ میں وزیریا نیتیش کمار نے مدرسوں کے لیے سب سے پہلے فائی منگایا دوہزار پانچ میں جیتنے کے بعد مدرسوں کو انہوں نے تین سو پرسنٹ پہلے ڈی اے کیا ایگارہ سو اٹھائیس کوٹی کے مدرسوں کو اس کے بعد وہ کام کرتے رہے ہیں اب آتا ہے پھر وہ سرکار میں آتے ہیں دوہزار دس کے بعد پھر جو چناؤ دس میں ہوتا ہے اس کے بعد وہ چوبیس سو انسٹھ کا مدہ گرم ہوتا ہے اور سب سے پہلے ایک مدرسہ ہے گپال گنج کا ایک سو باسٹھ نمبر لیٹر کے تحت تو انہوں نے پندرہ دوہگارہ کی منظوری دی اب یہاں سے وہ چوبیس سو انسٹھ کا مدہ کھڑا ہوں گیا پورے بیہار میں وزیراعلا نتیش کمار کے کلیجے اور دل کو دیکھنا ہوگا اس لیے کہ مسلمان کی بات تو سب کرتے ہیں مسلم جو مطلب درسگاہیں ہیں ان کی باتیں سب کرتے ہیں چناؤ کے وقت کرتے ہیں لیکن وزیراعلا نتیش کمار کے جگر کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے چوبیس سو انسٹھ میں سے آٹھ سو پندرہ مدرسوں کا انہوں نے گرانٹ دیا اور گرانٹ دینے کے بعد صریف گرانٹ ہی نہیں دیا گرانٹ میں وہ لائے لانے کے بعد چھ ہزار کیا چھ ہزار سے دس ہزار کیا دس ہزار سے بیس ہزار کیا لیکن بہت مہینہ سے سیلری تو نہیں ملا اس پر کیا کہیے گرانٹ ہوا سیلری نہیں مل رہی آٹھ سو چودہ مدرسوں کا گرانٹ شدہ جو ہیں کسی کسی زلے میں الارٹمنٹ نہیں رہتا ہے ایک آدھ دو مہینہ باقی ہم کو لگتا ہے کہ پورے بیہار میں اس وقت سب کا بھکتان ہو چکا ہے اب اس میں سے جو چوبیس سو انسٹھ میں بچے ہوئے مداری سے جن کا جانچ ہوگا ہے ڈیو کے اسطر سے زلہ اسطر سے کرائے گیا وہ جانچ کراتے ہیں بیبھاگ کے دورہ کرائے جاتا ہے اب جانچ کرانے کے بعد جو لوگ بھی آتے ہیں اس میں پھر اس پر ڈپارٹمنٹ فیصلہ لیتا ہے جن لوگوں کی جو مدرسوں میں جو جو ڈیچرز ہوتے ہیں جو اسطاد ہوتے ہیں کن لوگوں کی سیلری رکھی ہوئی ہے ڈیکھئے چوبیس سو انسٹھ میں جو مدرسے ایسے ہیں جن کا انکواری ہو چکا ہے انکواری مکمل ہے ساری چیزیں ان کی کمپلیٹ ہیں مدرسہ بورڈ کو ان لوگوں نے فائل بھی فولڈر بیچ میں بھی جانچ کر کے لوگ جمع کرے ہیں جانچ کرا کے لوگوں نے جمع بھی کرا دیا اب ڈپارٹمنٹ کو یہ فیصلہ لینا ہے اب ڈپارٹمنٹ کیم نیٹ میں اس کو بھیجے گا دیکھئے انودان کی راشی ملتی ہے مدرسوں کو مدرسے جو ہیں یہ ال سنکھیت میں مدرسے نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے انودان کی راشی کے لیے ہمیشہ آپ کو بجٹ تیار کرنا ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ نتیش کمار تو بھائی وہ ان کی حصہ مخمنتری ان سے بیشت مخمنتری اب اس ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ ایک سکاراتمک سوچ رکھتے ہیں مخمنتری نتیش کمار کو لے کر کے ہم اگر بات کریں بیہار کے سکشہ منتری کی تو کیا ان کی مدرسوں کو لے کر کیا جواب دہیتا ہے کیا یہ مدرسے ہیں ان کے انڈر میں نہیں آتے ایسا تو نہیں ہے سکشہ منتری کہاں سوئے ہوئے آپ نے کہا کہ ایک سوچ آپ نتیش کمار کے تعلق سے رکھتے ہیں اگر آپ کے بیورس آپ کے درشک یہ سارے لوگ کہیں گے کہ یہ سوچ آپ رکھتے ہیں جو آدمی سب کچھ دیتا ہے بیہار کے لوگوں کو ساری چیزیں دیا نا روڈ دیا لائٹ دیا السنکھ کے لئے اتنی یوجناؤں کو لایا مداریس ہو مساجد ہو ہر دھرم ہر طبقے کے لوگوں کا انہوں نے خیال لکھا تو کہنے میں ہم کو کوئی غریوز نہیں ہے اس میں چلیے ہم اس پر ہم ہم آئیے آپ سکھا منتری پر سکھا منتری بیہار کے جو ہیں پور سپیکر رہے بیہان سبہ کے ادھیاک شرح چکے ہیں وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے وہ منتری ہیں نہ کہ نتیش کمار ان کے منتری ہیں وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے وہ منتری ہیں اور ہم لوگوں کا مکمل اعتماد نتیش کمار پر آتا ہے سکھا منتری اچھے ہیں سلیے ہوئے ہیں ہم لوگ اس کو ہی مانتے ہیں وہ کہاں گائب کہاں ہیں وہ کبھی مدرسوں کے معاملات میں کبھی انٹریسٹ لیتے ہیں کیا نہیں سکھا منتری بیچ میں کسی منتری نے کہا تھا کیمنٹ منتری نے کہ مدرسوں میں آتنگوات کی پڑھائی ہوتی ہے تو سکھا منتری نے نکل کر جواب دیا تھا کہ بیہار کے مدرسوں میں بیہار سرکار نے نئے سلیبرز کو لاغو کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں فضول ہیں بیکار ہیں بکواس ہیں اس لیے ان لوگوں کا جو کام ہے وہ اپنا کر رہے ہیں لیکن وزیرعالہ نتیش کمار ہیں تو مدرسوں کا ڈھاچا ساری چیزیں درست ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن پانچ کے پہلے جس کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے پہ مجبور تھے ان مدارس کو وزیرعالہ نتیش کمار نے اس پوزیشن پہ لاکے کھڑا کیا کہ آج اسکول سے بہتر ہمارے مدارس ہیں اور مدارس کے اصادزہ اچھا کام کر رہے ہیں وزیرعالہ نتیش کمار کے آنے کے پہلے جانتے ہیں کتنی تن خاتی بارہ سو روپے یا ویتن ملتا تھا سولس روپیہ ویتن تھا سترہ سو روپیہ کل ملا کر اور دو ہزار بارہ تک ماتر پانچ ہزار چار ہزار سرکاری مدارسوں کی یہ تنخواہ ہے لیکن ہم نے سبر سے کام لیا ہم نے وشواس کیا اس سرکار پہ جو ہمارے لئے نیائی کی بات کرتا رہا لیکن جن لوگوں نے ہمارے نام پہ دھوکہ کیا شاید یہ سماج ان کو بخشنے نہیں جاتا چلیے آپ دو ہزار پانچ کے پہلے کی بات کر رہے ہیں پہلے ہو چاہے باد ہو جو جو آپ سمجھئے جو سچ ہے جو فیکٹ ہے اس کہنے میں کیا ڈر ہے اچھا یہ جو میں پھر اس سوال پہ لوٹ چاہوں گا کہ جو نون گرانڈ سودہ مدرسے ہیں یہ بھی بڑی ان کا مستقبل کیا ہونے والے کہ یہ چندہ سے ہی چلتے رہیں گے کیے ہیں وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور کریں گے بھی وہی پندرہ سال میں ایک مدرسے کو بھی گرانٹ نہیں ملا ہے اس زمانے کا کیمنٹ کا پوری فائل اٹھا کر دیکھ لی جگرنات مشرا نے جو کیا تھا دو سو چھ بیس اس کے بعد وزیر اعلی نتیش کمار ہی کے وقت میں فائل کھولی مدرسوں کی سو آٹھ سو مدرسے گرانٹ دی گرانٹ انہوں نے دیا سو آٹھ سو مدرسوں کو جو آدمی گرانٹ دیتا ہو اس کے کلیجے اور دل کو سمجھا سکتا ہے جس کے آپ بات کرتے تھے جس کے لئے سارے لوگ مرتے تھے اس لئے چلو بھائی ہم ان کو بھوٹ دیتے ہیں ان سے میرا کام ہو گا لیکن انہوں نے گرانٹ نہیں دیا آج وہ ہی دیئے ہیں اور وہ ہی دیں گے مدرسے نتیش کمار جو نون گرانٹ سو جو لگ دیں گے مکمل اب بتائی جو آدمی ہمارے بارے میں اتنا سوچتا ہو کاش کہ ہم کو بھی اتنا ان کے بارے میں سوچنا چاہیے آپ ملال ہے کیا کہ آپ نے سوچا نہیں نتیش کمار کے بارے مکھ مندر نتیش کمار کے بارے ہم لوگ تو ہمیشہ سوچتے رہتے ہم سوچنے والے بیکتی ہیں اس لیے کہ جو آدمی یہ افسوس کا یہ جو بھاو چہرے پر آیا کہ مکمل مکمل نتیش کمار نے تو بہت کچھ کیا آپ نے شاید جو کر جتنا کر سکتے تھے آپ سے میرا مطلب ہے کہ ایک سنکھ سماج اس کو لے کر کیا سوچتے دیکھئے سچ کو جھوٹ جو بنا کے بھاک رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے میں نے کہا اس لیے کہ جو دیا ہے وہ ہی دے گا آگے بھی اور یہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی ہی شکتی ہے جو مدرس کو اتنا پیسہ دیا جا رہا ہے آپ پورے بھارت سروے کر اس کے پڑھائی ہو مدرس کے رہنے سانے کا انتظام ہو مدرس کے اندر بیلڈنگ کا معاملہ ہو وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے نیائے کے ساتھ بات کیا کہ فضول نہیں چلے گا قانون اور سمیدھان میں جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے مدرسے بھی چلیں گے ان کے ساتھ بھی دباؤ نہیں ہو سکتا چلیے بہت شکریہ یہ تھے مولانا عمران صاحب تمام مددوں پر بات کی پچھلے چھ مہینے سے جو مدرس بورٹ کے چیئرمن نہیں اس کو لے کر کافی امید ہیں جیسے ہی بیہار کے مکھی منتر نتیش کمار سوست ہوں گے اس ماملے کو دیکھیں گے الگ مددوں پر ان کی اپنی رائے ہے مکھی منتر نتیش کمار کو لے کر سکار آتما سوچ رکھتے ہیں بیہار میں مدرس بورٹ کے چیئرمن نہیں ہیں ابھی چیئرمن نیوکت کیے جائیں تاکہ مدرس بورٹ ایک پرتیشت مدرس بورٹ ہے بیہار